بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ دو کلو وارڈ کا سولر سسٹم گھر میں لگوانا چاہتے ہیں وابٹا کی مہنگی بلو سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں جو دو کلو وارڈ کا سولر سسٹم ہوتا ہے یہ چھوٹے گھر کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اس سولر سسٹم کے اوپر بہت سے لوگوں کے کمنٹ ساتھ ہے کہ ہمارا کیا اے سی چل جائے گا ریفیزیٹر چلے گا پنکھیں کتنے چلیں گے وارٹر پمپ کے ہم اس سولر سسٹم پر اوپر چلا سکتے ہیں مکمل ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کا بھائی آپ کو گائٹ کرے گا ہم نے اچھی کوالٹی کے سولر پینل خریدے ہیں انویٹر بھی اچھی کپنی کا خریدے ہیں وائر پیور کاپر میں خریدی ہے سولر سٹینڈ بھی اچھی گیج میں خریدے ہیں یہ جو تمام چیزیں ہم نے اے وان پلس کوالٹی کی خریدے ہیں جون دوزار چوبیس میں دو کلو وارڈ کا سولر سسٹم پر آپ کا کتنا خرچہ آنے والا ہے ویڈیو مکمل واج کیجئے گا اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو لائک کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کمیٹس میں جو دو کلو وارڈ کا سولر سسٹم ہے سب سے پہلے ہمیں چار سولر پینل خریدنا پڑیں گے آپ نے ایک ریٹی ار ون کمپنی کے سولر پینل خریدنے ہے جس سولر پینل کا ڈاکومنٹ شاپ اونر آپ کو ساتھ میں دے بائی فیشل جو سولر پینل رہتا ہے یہ بیس ترین ہے سولر سسٹم کے لئے ہم نے اپنے سولر سسٹم میں جنکو کمپنی کے انٹائپ بائی فیشل پانچ سو پچاسی وارڈ کے چار سولر پینل خریدے ہیں چوندوزار چوبیس میں جو ایک سولر پینل ہے جنکو کمپنی کا اوریجنل ڈاکومنٹڈ سولر پینل مارکیٹ میں آپ کو مل جائے گا چوبیس ہزار سے لے کر چوبیس ہزار پانچ سو روپے کی رہن میں بی گریڈ یا سی گریڈ میں خریدیں گے بائیس ہزار پینل میں مل جائے گا کلکل ہی لوگ کیوالٹی میں جنکو کمپنی کے سولر پینل خریدیں گے ہو سکتا ہے بیس ہزار پینل میں آپ کو مل جائے لیکن آپ نے ان سولر پینل سے بچنا ہے اچھی کوالٹی کے ڈاکومنٹڈ سولر پینل خریدنے ہیں ہمیں چار سولر پینل چاہیے ہم ایسا کر لیتے ہیں پچیس ہزار کا ایک سولر پینل کاؤنٹ کر لیتے ہیں ہم نے آپ کو آئیڈیا دینا ہے کل جو سولر پینل تیس ہزار کا بھی ہو سکتا ہے بیس ہزار کا بھی ہو سکتا ہے ماشاءاللہ یہ بات آپ سمجھ گئے ایک لاکھ روپے کے آپ کے چار سولر پینل آ جائیں گے سولر سسٹم مہنگا ضرور ہے لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ آپ کو مستقبل میں نظر آ جاتا ہے جب آپ کے بجلی کے بل کم ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے L2 سٹینڈ خریدنا ہے دو عدد ہمیں خریدنا پڑیں گے چودہ گیج میں آپ نے سٹینڈ خرید لینا ہے سولر پینل کے چھ ہزار پینل میں آپ کو ایک سولر پینل کا سٹینڈ ملے گا اچھی کوالٹی میں چار ہزار پین میں لوگ کوالٹی بھی ملے گا تین ہزار پین میں اس سے بھی لوگ کوالٹی بھی ملے گا آپ نے اچھی کوالٹی کے خریدنے ہے جو آندھی طفان میں آپ کے سولر پینل کو نقصان نہ دیں اچھی قوالٹی کے دوست ایل ٹوب کے آپ کے آ جائیں گے بارہ ہزار پہ کے اس کے بعد وائر آپ نے سکس ایم ایم میں پیور کاپر میں خریدنی ہے فل گیج میں پانچ سے لے کر آٹھ ہزار آپ کا وائر پر خرچہ ہو جائے گا ہم کم سے کم یہ خرچہ شامل کر لیتے ہیں پانچ ہزار یہ جو خرچہ ہے آپ کے گھر کے میپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے سولر پینل سے لے کر ڈی پی بورٹ تک جو وائر آئے گی اگر آپ کا ڈبل سٹوری گار ہے تو لہذا میں یہ وائر زیادہ لگے گی اگر آپ کا سنگل سٹوری گار ہے تو وائر اور کم لگے گی پانچ ہزار یہ خرچہ ہم نے شامل کر لیا اس کے بعد انویٹر کی باری آتی ہے اگر آپ مستقبل قریب میں اپنے سولر سسٹم کو بڑا کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آج آپ پھر ایسا کریں انویٹر اپنے سولر سسٹم کے لیے 3.5 کلو وارٹ کا جا 4 کلو وارٹ کا خرید لے اگر آپ اپنے سولر سسٹم کو مستقبل میں بڑا نہیں کرنا چاہتے یہی دو کلو وارٹ کا ہی رکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے اپنی سسٹم کے لیے جو انویٹر خرید ہے انویٹر برینڈ کا 2.5 کلو وارٹ کا مارکیٹ میں یہ آپ کو مل جائے گا پچانویں ہزار پیسے لے کر ایک لاکھ روپے کی رینگ میں اگر آپ زیونک کمپنی کا انویٹر خریدنا چاہتے ہیں کراؤن کمپنی کا سولر میکس کمپنی کا اور بے شمار کمپنیز ہیں جن کے 2.5 کلو وارٹ کے یا 3 کلو وارٹ کے انویٹر مارکیٹ میں آپ وہ بھی خرید سکتے ہیں انویٹر کمپنی ہماری کو رشتہ دار نہیں ہے یہ چیز نوٹ کر لیں آپ کچھ لوگ بولیں گے کہ یہ انویٹر کمپنی کی پبلی سٹی کر رہا ہے شاید یہ کمپنی اس کو پیسے دیتی ہے ایسا نہیں رہتا ہم نے آپ کو ایک آئیڈیا دینے ہوتا ہے مارکیٹ میں بے شمار کمپنیز کے انویٹر آبیلی بال ہے آپ کسی کمپنی کا بھی خرید سکتے ہیں اس کے بعد جو 2.5 کلو وارٹ کے انویٹرز ہیں جو 24 وولٹ میں آتے ہیں دو بیٹری آپ کو اس کے سال لگانا پڑیں گی ایک لاکھ روپے کے آپ کی دو بیٹری آ جائیں گی لیبر کا خرچہ فکس نہیں ہوتا جو یہ جو سولہ سسٹم آپ کے گھر میں انسٹال کرنے آئے گی پندرہ ہزار کم سے کم ہم یہ خرچہ ہم اپنے اس ٹوٹل میں شامل کر لیتے ہیں اگر آپ کو کوئی رشتہ دار الیکٹیشن ہے تو وہ آپ سے پانچ ہزار لے گا دس ہزار بھی لے سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی آپ کا زیادہ رشتہ دار ہے تو آپ سے پچیس ہزار بھی خرید لے آج کل یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو مارکیٹ میں اپنے ہوتے ہیں وہ زیادہ پیسے لے لیتے ہیں جو بیگانے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم ڈیل کر لیتے ہیں شرم نہیں کرنا آپ کو کوئی جاننے والا ہے تو پہلے آپ نے ڈیل کرنی ہے مارکیٹ کا وزٹ کر لیے کریں آپ سولر پینل خریدنے جاتے ہیں بیٹری خریدنے جاتے ہیں انورٹر خریدنے جاتے ہیں سولر سسٹم مکمل کتنا پیکج مختلف شاپز کے اوپر آپ جائیں آپ کے سیٹی میں جو بھی سولر پینل کی شاپ ہے تو شاپ اونر آپ کو اچھا پیکج دے آپ اس سے یہ سولر سسٹم انسٹال کروالے تمام جو چیزیں آج کل آن لائن ویریفائی ہو جاتی ہیں اگر آپ ڈاکومنٹڈ سولر پینل خریدیں گے پورے پاکستان میں کسی بھی سیٹی میں آپ رہتے ہیں اس سولر پینل کا ریزلٹ سب سے اچھ ہوگا اچھی کوالٹی کا انورٹر خریدیں گے لہذا میں اچھا چلے گا کچھ لوگ بولتے ہیں کہ دیسی انورٹر نہ خرید لیں وہ بیس ہزار پہ میں آپ کو مل جاتا ہے دو کلو وارٹ کا جو کمپنی کے وہ آپ کو مل رہا ہے ایک لاکھ روپے کا بہت زیادہ ڈیفرنس ہے کوالٹی میں بھی اتنا ہی ڈیفرنس ہوتا ہے لوکل انورٹر سے ہمارا تو آپ کو یہی مچھ رہے ہیں بچ کر رہے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں رہتا اس کے بعد ڈی پی بورٹ پر آپ کا پندرہ ہزار خرچ ہو جائے گا اچھی کوالٹی کے آپ نے بریکر جوز کرنے اگر آپ لوگ کوالٹی میں ڈی پی بورٹ خریدیں گے پانچ ہزار کبھی اویلی بال ہے مارکیٹ میں دس ہزار کبھی ہے چوائس آپ کے پاس رہتی ہے ہمیشہ چوائس آپ کے پاس ہوتی ہے ہم نے آپ کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے یہ جو تمام چیزیں ہم نے اپنے سولر سسٹم انسٹال کی ہیں اے وان پلس کوالٹی کی ہیں اگر آپ لوگ کوالٹی میں جو تمام چیزیں خریدیں گے آپ کا خرچہ کم ہوتا جائے گا آپ کے سولر سسٹم کی جو لائف ہے وہ بھی کم ہوتی جائے گی ان تمام چیزوں کا ٹوٹل کریں تو جون دوہزار چوبیس ابھی چل رہا ہے آپ کا دو کلو وارڈ کا سولر سسٹم گارنمنٹ سٹال ہو جائے گا تین لاکھ پینتیس ہزار سے لے کر تین لاکھ پچپن ہزار پیکی ریج میں اس سولر سسٹم کے اوپر آپ کا لوڈ کون کون سے چلے گا یہ بہت اہم کوئیشن ہے جو پبلک ہم سے پوچھتی ہے آپ کا ایک انورٹر ریفیجریٹر اس سولر سسٹم پر چل جائے گا گھر کے پانچے پنکے چل جائیں گے وارٹر پمپ چل جائے گا لائٹ چل جائے گی یہ لوڈ آپ نے منیج کر لینا ہے جب ریفیجریٹر آن ہو آپ وارٹر پمپ کو آف کر دیجئے گا جب وارٹر پمپ آن کریں تو ریفیجریٹر بند کر دیجئے پمکے تو چلتے رہتے ہیں لائٹ بھی چلتی رہتی ہے ایسی کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ کیا ہمارے سولر سسٹم کو پر چل جائے گا لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا ایک ٹان کا انورٹر ایسی 2.5 کلو وارٹ کا جو انورٹر ہے اس کے اوپر چل رہا ہے لیکن ہمارا دل نہیں مانتا جو ایسی ہے وہ کم سے کم جو سولر سسٹم ہے نا 3 کلو وارٹ کا اس سے اوپر میں ہی چلتا ہے اب چوائس آپ کی ہے آپ کے سیٹی میں جو بھی سولر پینلز کی اچھی شاپ ہے جو اچھے انسانلیشن کرتے ہیں ان کے پاس جائیں اگر آپ کے گھر میں ایسی بھی ہے تو پھر آپ نے 3 کلو وارٹ یا 3 کلو وارٹ سے بڑے کا سولر سسٹم گھر میں لگانا ہے اگر آپ صرف صرف ریفیجریٹر پنکھے لائٹ وارٹر پمپ مینج کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ 2 کلو وارٹ کا سولر سسٹم انسٹال کریں انشاءاللہ یہ تمام لوڈ اس سولر سسٹم کے اوپر چلتا رہے گا دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اپنا بہت سا خیار رکھیں اگر آپ نے اپنے گھر میں 2 کلو وارٹ کا سولر سسٹم لگوایا ہے آپ کا ٹوٹل کتنا خرچہ ہوا اس کے اوپر آپ کا کون کون سا لوڈ چلتا ہے نیچے کمنٹس میں ضرور بتائی گا دیکھنے والوں کا فائدہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تاب تاک اللہ حافظ